اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے ایش ٹی ایمل ٹیگز کے بارے میں اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیگز کیا ہوتے ہیں اور ٹیگز کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں ٹیگز کو ہم دو سپیشل اینگل بریکٹ کے درمیان ہم اس کو لکھتے ہیں جیسے کہ یہ بھی میں نے ایش ٹی ایمل ٹیگ لکھا ہوا ہے تو یہ بھی ہم ایک ٹیگ ہے جو بھی ہم ایش ٹی ایمل ٹیگ لکھیں گے اس کو کلوز کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا آپریشن پرفارم نہیں ہوگا کسی بھی ہم ویب پیج کو جب ہم اس میں کچھ لکھنا چاہیں گے تو ہم سب سے پہلے اس میں ایش ٹی ایمل کا ٹیگ لکھیں گے اور پھر اس کے اندر جو بھی ہم نے لکھنا ہوگا تو ہم پھر وہ اس کے اندر لکھیں گے اور انڈ پر پھر ہم اس کو سلیش لگا کر ایش ٹی ایمل کا ٹیگ کلوز کر دیں گے ایش ٹی ایمل ٹیگ کو لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے بکوز اس سے یہ براؤزر کو اس سٹارٹنگ جو ایش ٹی ایمل کا ٹیگ ہے وہ براؤزر کو بتاتا ہے کہ یہاں سے ہمارا ایش ٹی ایمل کا ڈاکومنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ کافی جو ویب سائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اس کی انسپیکٹ یا آپ اس کا کوڈ کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سب سے پہلے ایش ٹی ایمل کا کوڈ بھی نظر آئے گا کیونکہ کوئی بھی ویب سائٹ دو تین لینگویجز کو ملا کر بنائی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو سپیسیفک اس براؤزر کو کروانے کے لیے ہم اپنا جو ایش ٹی ایمل کا کام ہوتا ہے وہ ہم اپنے ایش ٹی ایمل کے ٹیگ کے اندر کرتے ہیں تو اس کی مزید پریکٹیکل ہم اب اگلی کچھ ویڈیوز میں کریں گے اب بھی ہم اپنے سیڈ اپ ایک تھوڑی جو سیکشن ہے اس کو ہم کلیر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کنسپٹ کلیر ہوں ایش ٹی ایمل ٹیگ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمارے براؤزر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ایش ٹی ایمل کا کام ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے اور تینکس فار واشنگ